جی ہاں چھوڈیس کی تاریخ اور دنیا برم اس کی چرچہ ہوگی اور کشمیر گاتی میں اس میں چرچہ میں ہو ہو ہی نہیں سکتا ہے اور چھوڈیس تاریخ کو جس طرح پاکستان کو نوطہ دیا گیا ہے اس کو دیکھ کے کشمیر میں ضروری چرچہ ہو رہی ہے اور کشمیر میں یہی کہا جاتا ہے کہ موڈی جی نے جس طرح کے سنکیت اب دیا ہے اس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دن اچھے ہی ہوں گے اٹل بیاری واجبائی نے شروعات کی تھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کی تھی اور کشمیر سے پاکستان کے لیے ایک سندیز بھیجا تھا اور اس کے بعد کشمیر میں اب آج کی ڈیٹ میں چرچہ یہی ہے کہ موڈی نے بھی جس طرح سے سنکیت دیئے ہیں موڈی نے بھی جس طرح سے شروعات کیئے اس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ آنے والے دن اچھے ہی ہوں گے اور دن اچھے ہی کیوں ہو کیونکہ جمہو کشمیر میں اب راجمیتی سے حد کے درمجاتی سے حد کے یہی سوچا جاتا ہے کہ مرمبر موڈی وکاس پر بات کریں گے پاکستان کے ساتھ اچھے رشتوں پر بات کریں گے اور آر پار کی دوستی میں جو نقصہ میں اب تک ہوا ہے وہ تو ہوا ہے لیکن اب آنے والے دنوں میں یہ دوستی پھلے گی پھولے گی اور جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا اور دونوں دیش دونوں دوست بن کر رہیں گے جمہو کشمیر کی گلیوں میں چوراؤں پر یہ چرچہ ہے اور آنے والے دن اچھے سنکیت ہی دے رہے ہیں اس بیچ میں کشمیر میں آر بھی مدد چرچہ میں ہیں اور خاص طور پر مکمنتری عمر عبداللہ کے نئے اقدامات نئے جو شروعات اس نے کی ہیں وہ بھی کافی چرچہ میں ہیں کشمیر راتی میں آج کیا کل بھی یہی چرچہ تھی کہ عمر عبداللہ کیا کریں گے آر وقت نیکسٹ ہوگا اور عمر عبداللہ نے جس طرح پہلے اسمس پر بہن ہٹائی اس کے بعد کل ہی کہہ نے بیٹھک بلا کر بڑے مدد لیے بڑے اشیوز لیے اور بڑے اشیوز اٹھاتے ہوئے انہیں سب سے پہلے جو امپلائیمنٹ پالسی تھی اس کو ریوک کیا اس کو دیکھ کے یہی کہا جاتا ہے کہ عمر عبداللہ شاید کچھ اور بھی کریں گے لیکن عمر عبداللہ یہ اور کب کریں گے اس کے لیے کیا انہیں سمیں ملے گا یہ سب ابھی سمیں کی ہی بات ہے لیکن اور بھی ان کے وپکش کے لوگیں وہ بھی مدد اٹھا رہے ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور جس طرح اسمس پر ان پر سوال اٹھا ہے کہ چار سال تک کیوں نہیں ہوا آج کیوں ہوا چناؤں کے سمیں پہ کیوں ہوا ہار کے بعد کیوں ہوا آنے والے چناؤں کے دوران کیوں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپلائیمنٹ ریوک پالسی ہے اس کے لیے بھی وپکش سوال یہی اٹھا رہا ہے کہ اب تک اگر فائنانس نہیں تھا سٹیٹ کے پاس تو اب آئندہ اس کے پاس فائنانس کہاں سے آئے گا کہیں سٹیٹ کسی دگر پہ تو نہیں پہنچے گی جس سے اسے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈاؤن تو ارت ہو جائے اور سٹیٹ کے پاس خزانے خالی ہو جائے کہیں عمر عبداللہ ایسے اقدامات تو نہیں اٹھا رہے گا اور آنے والے چناؤں میں جہاں راجنیتی کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنے والے چناؤں میں کم سمیں بچا ہے اور اس بیچ میں گڑ بندن میں بھی دراریں بڑی ہو چکی ہیں اور یہ دراریں کہیں آگے چل کر کچھ اور بڑی نہ ہو جائیں اور سرکار کے دونوں درے یعنی ناشنل کانفرنس ناشنل کانفرنس اور کانگریس اگر الگ الگ ہو گئے تو پھر عمر عبداللہ کیا کرے گا کیا کرے گی ناشنل کانفرنس کیا مدہ لے کے جائے گی جنتہ میں اور کانگریس کیا کرے گی کیا مدہ لے کے جائے گی جنتہ میں یہ بھی کشمیر گاٹی نے چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اس بیچ میں جب کانگریس کی بات آتی ہے تو چرچہ یہی ہے کہ کانگریس کی گلیاری میں بھی سب ٹھیک نہیں ہے اور ٹاپ لیڈر سے لے کر گرانڈ سچویشن تک کچھ کچھ دوریاں ہی ہو رہی ہیں اور سب سے پہلے پرمک لیڈر صحف دین سوز کا ہی نام آتا ہے اور بتایا ہی جاتا ہے کہ کیا صحف دین سوز آگے کے لیے پرمک بن کے ہی رہیں گے یا نہیں رہیں گے رد بدل ہوگا کچھ لوگ آزاد کا نام لے رہے کچھ لوگ تاج کے سر پہ تاج پہنا رہے یہ تو اپنی جگہ پہ لیکن صحف دین سوز نے آشان میڈیا کو بتایا اپنے جو انہوں نے وقتہ بھی دیا کہ سونیا میڈن سن کی بات ہوئی ہے اور سونیا میڈن نے انہیں آشواسن دیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا دن اچھے ہی آنے والے ہیں کشمیر میں دن اچھے آنے والے ہیں دیش میں دن اچھے آئیں گے اس کی تو سب ہی توقع کرتے ہیں سب ہی یہی ارمان لگائے ہوئے ہیں لیکن کشمیر میں پچھلے قریباً چار مہینوں سے پرشاسم تقریباً باتھا ہوا تھا ٹھپ ہوا تھا کوڈ آف کنڈک تھا منطری کہیں نہیں تھا وزید دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن اب منطریز نے ایک بار پھر اپنا کام کا استنبال رہا ہے اور آج شاملال شرمہ نے لیکن شام کے ساتھ دوسرا مدہ کشمیر میں دن اچھے توس مدان کا بھی کافی گرم ہو رہا ہے اور توس مدان کے مدے پر راجنیتی بھی ہو رہی ہے اور راجنیتی کے ساتھ ساتھ جنتا بھی میدان میں اتر رہی ہے لگتار تین دن سے پردشن چل رہے ہیں برگام کے توس مدان کو لے کر اور برگام کے توس مدان میں دو دن پہلے شلف ہٹنے سے ایک یوکی موت ہوئی تھی اور ایک گائل بھی آتا اور اس کے بعد یہ مدہ اور بھی گرم ہو رہا ہے اور کہا یہی جاتا ہے کہ توس مدان کا لیز ختم ہو چکا ہے آگے کے لیے لیز نہیں ہونا چاہیے سرکار کے ساتھ دوسرے اور بھی لوگ اس میں جڑ رہے ہیں لیکن چناؤ ہیں اور چناؤی سرگرمی میں اس مدے پر بھی راجنیتی ہوگی اور سال دوزار چودہ کے پہلے دنوں سے ہو رہی راجنیتی شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی والے دنوں میں اور سر چڑھ کر نہ بولے سید منظور کے ساتھ سلام اجاز گویستانیوز سی نگر